بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابه اجمعین وابد محترم ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے فرائض سے متعلق میرا سے متعلق ایک نئے درس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کا ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ اس ٹاپک سے متعلق کہ بعض لوگ آج کے اس دور میں اپنی جائدات کو اپنے طریقے کو اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں مال زندگی میں تقسیم کرنا آج کل یہ بھی ایک فیشن بنتا جا رہا ہے کہ باز مرتبہ باپ اپنی زندگی میں ہی اپنی جائدات کو اپنی پراپرٹی کو اپنے بچوں کے درمیان تقسیم کر دینا چاہتا ہے کبھی لوگ اس کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد زمین جائدات کی تقسیم میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہ ہو کوئی لفلہ نہ ہو اور یہ بچے آپس میں لڑے بھڑے نہیں اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے سامنے سارے بچوں کو ان کا حصہ دے دوں یعنی زندگی میں ہی کیا چاہتا ہے اپنا مال تقسیم کر دینا چاہتا ہے زندگی میں ہی اپنے مال کو تقسیم کر کے جانا چاہتا ہے یہ بھی ایک چیز ہے ایک فیشن ہے کہ یہ جو آج کل بنتا جا رہا ہے اگر یہ ایک اچھی نیت کے ساتھ ہو تو کوئی حرج نہیں پھر بھی نہیں کرنا چاہیے اسے لیکن اس کے ساتھ ایک غلط نیت بھی کبھی کبھی جوڑ جاتی ہے میں نے اس سے پہلے ایک اپیسوڈ میں آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ مکہ کے اندر رسول بنا کر کے بھیجے گئے تو مکہ کا وہ پورا ماحول تھا مدینہ میں آپ آئے تو مدینہ کا پورا ماحول تھا مدینہ کا ماحول یا مکہ کا ماحول کیا تھا اس وقت لوگ ویراست کی تقسیم میں چھوٹے بچوں کو حصہ نہیں دیتے تھے اسی طرح سے عورتوں کو بھی حصہ نہیں دیتے تھے یہ ماحول تھا اس زمانے میں اس زمانے کی جاہلیت تھی آج کی ایک نئی جاہلیت یہ ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں یا بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری جائداد ہماری پراپرٹی ہمارے بچوں میں ایکول تقسیم ہو جائے برابر برابر تقسیم ہو جائے بیٹا اور بیٹی کوئی تفریق نہ ہو مل اور فیمل کوئی تفریق نہ ہو اور دونوں میں یہ برابر تقسیم ہو جائے ایکول تقسیم ذہن میں تو یہی رہتا ہے اصل بات یہی ہے اس لئے چاہتے یہ ہیں کہ زندگی میں ہی تقسیم کر دیں مرنے کے بعد تقسیم ہوگی جائداد تقسیم ہوگی طریقہ تقسیم ہوگا دو اسلامی وراثت کے قانون کے لحاظ سے تقسیم ہوگا اور اسلامی وراثت کا قانون یہ ہے کہ مل اور فیمل جو ایک ہی درجے کے ہوتے ہیں ان کے درمیان جب طریقہ تقسیم ہوتا ہے تو لِذَّكَرِ مِثْلُ حَدِّ الْاُنْثَيَئِن کے اصول کے مطابق تقسیم ہوتا ہے لِذَّكَرِ مِثْلُ حَدِّ الْاُنْثَيَن قرآن میں یہ آیا ہوا اس کا مطلب اردو میں یہ ہوتا ہے کہ فیمل کے مقابلے میں میل کو ڈبل ملتا ہے فیمل کو سنگل اور میل کو ڈبل ملے گا یہ قانون وراثت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے اور اس کی حکمتیں ہیں اس کی مسئلہتیں ہیں بعض حکمتوں کا ذکر اس سے پہلے ایک اپیسوڈ میں میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں یہاں ابھی بتانا کیا ہے کہ دورِ جاہلیت کی دورِ حاضر کی ایک جاہلیت یہ لوگوں میں آگئی ہے اب کہ ہم ایکول دیں گے بیٹے اور بیٹی جیسے ابھی ایک نعرہ ہے بیٹا اور بیٹی ایک سامان تو ہر چیز میں اب کیا ہے ایک جیسے ہی یہاں تک کی طریقہ تقسیم میں بھی ہم ایک جیسا چاہتے ہیں قدرت کا قانون اس کی اپنی مسئلہتیں ہیں ہم اس نیت سے اگر زندگی میں کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھئے اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے ہمارے سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے اس کو معلوم ہے سب ہم دوگوں سے چھپا سکتے ہیں کہ نہیں نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے میری اولاد جائداد کو لے کر لڑے جھگڑے نہیں اس کے لئے میں اپنی زندگی میں اسے تقسیم کر کے جانا چاہتا ہوں لوگوں سے تو یہ بیان کر رہا ہے زبان سے یہ نکل رہی ہے دل میں کہیں نہ کہیں یہ چھپا کے بیٹھا ہے کہ زندگی میں تقسیم کر دوں گا تو مسئلہ نہیں آئے گا کچھ بھی بیٹا اور بیٹی دونوں کو برابر دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یہ تو طریقہ نہیں ہے اس کو ہدیہ کہتے ہیں اس کو ہبا کہتے ہیں گفت کرنا کہتے ہیں زندگی میں ہوا تو گفت کرنا ہوا یہ مرنے کے بعد ہوتا ہے تو یہ طریقہ کی تقسیم ہوتی ہے یہ دونوں فرق بھی ہمیں جاننا چاہیے اگر باپ زندگی میں تقسیم کر رہا ہے تو یہ گفت کرنا ہوتا ہے ہدیہ کرنا ہوتا ہے اور مرنے کے بعد جب تقسیم ہوتا ہے باپ کے تو اس وقت تو وہ طریقے کی تقسیم کہلاتا ہے تو اسی سے بچنے کے لئے کہ زندگی میں اگر ہم نے دے دیا دونوں کو برابر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہاں پکڑ نہیں ہوگی اس کے لیے زندگی میں تخصیم کر کے جانا چاہتا ہے دل میں چھپا کر کے زبان سے کچھ کہہ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے یہاں فرق پڑھ سکتا ہے دنیا کے اندر لوگوں کی زبانیں بند کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اس کی وجہ سے فرق پڑھنے والا نہیں ہے تو یہ مسئلہ ہے ابھی اس اپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں زندگی میں دینا اور مرنے کے بعد کی تخصیم میں کیا فرق ہوتا ہے اگر زندگی میں دے کر کے جانا چاہتا ہے تخصیم کر کے جانا چاہتا ہے تو اس کے نقصانات کیا ہیں وہ بھی تھوڑا ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے اب تھوڑی دیر کے لیے آپ مان لیجئے کہ ایک آدمی ہے جس کا نام خالد ہے خالد کی بیوی ہے اس کا نام ام سلمہ ہے اب اس کے بعد ان کی اولاد ہے کسی بھی ایک لڑکے کا نام بتا دیجئے آدل ایک بچے کا نام ہے آیان ایک بچی کا نام ذکرہ تو خالد اور ام سلمہ یہ دونوں شوہر اور بیوی ان کے جو ہے تین اولاد ہے ایک بیٹا ہے جس کا نام آدل ہے ایک اور بیٹا ہے اس کا نام آیان ہے اور ایک بیٹی ہے جس کا نام ذکرہ ہے اب ہمارے سامنے یہ ہے اب خالد کی خواہش یہ ہے کہ زندگی میں ہی میں سب کو سب کا حصہ دے دوں اب اگر وہ بیوی ام سلمہ کو کچھ نہ دے اور صرف اپنی پراپٹی ان اولاد میں تقسیم کر دے تو شریعت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ یہ طریقہ نہیں ہے یہ کیا ہے ہدیعہ ہے ہبا ہے اگر یہ خالد اپنے ایک بیٹے آدل کو دینا چاہے آیان کو نہ دینا چاہے ہدیعہ کر رہا ہے ہبا کر رہا ہے تو اس پہ رکاوٹ آئے گی شریعت کی طرف سے کہ بچوں میں انصاف نہیں کر رہا ہے ایک کو دے رہا ہے اور ایک کو محروم کر رہا ہے یہ تو نائنصافی ہے جب نومان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہمہ کے والد یعنی بشیر یہ نومان کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے بہت مشہور سے حدیث ہے یہ صحیح بخاری کی حاضر ہوئے یہ حاضر ہوئے تو ان کی بیوی نے اصل کہا تھا کہ آپ جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیے یعنی ویٹنس کس کی طرف سے ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور میرے اس بیٹے کو آپ کچھ نہ کچھ اپنی پراپرٹی میں سے ہبا کر دیجئے جو دوسرے کو نہیں رہے گا زندگی میں ہی لکھ دیجئے گواہ کون رہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑا اب ویٹنس تو کوئی ہو نہیں سکتا دنیا کے اندر گواہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیجئے لکھنے کا رواج اس زمانے میں کم تھا بعد میں کچھ مکر گئے کچھ انکار کر دیا تو اس سے بچنے کے لئے کہا گواہ برا گیا جب یہ گئے ان کے پاس بشیر نومان کو لے کر کے چھوٹے سے بچے تھے اس وقت تو وہ تو پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تمہاری اور بھی اولاد ہے کہا کہ ہاں کہا سب کو دے رہے ہو کہا کہ نہیں صرف اسی کو دے رہا آپ نے کہا اس موقع پر اعدلو بین اولادکم اعدلو بین اولادکم اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو یہ ظلم ہے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ویٹنس بنا لوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا اشہد و لا ظلم میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا یہ ظلم ہے یہ تو مسئلہ کیا ہے اگر عادل کو دے گا ایان کو نہیں دے گا یا عادل اور ایان کو دے گا ذکرہ کو نہیں دے گا تو ظلمہ ہو جائے گا لیکن اگر وہ ام سلمہ کو نہ دے اپنی پوری پراپٹی ان میں تقسیم کر دے تو اس کے لئے جائز ہے شریعت میں پھر کوئی مسئلہ نہیں آتا اب پریشانی کیا ہے اگر خالد نے زندگی میں تقسیم نہیں کیا اس کے مرنے کے بعد پراپٹی تقسیم ہوئی اور ام سلمہ زندہ ہے ابھی تو کیا ہوگا اس کو بھی حصہ ملے گا اور ان بچوں کو بھی حصہ ملے گا بیوی کا حصہ ہے شہر کے مال میں بیوی کا حصہ ہے اس کو بھی ملے گا چلو ٹھیک ہے اس نے کہا خالد نے کہ میں اس کو بھی دوں گا جتنا حصہ بنتا ہے اور ان کو بھی دوں گا اب مسئلہ آئے گا جی شہر کے مالا ایک سوال ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ زندگی میں اگر وہ بیوی کو نہیں دیتے ہیں تو چل جائے گا اسلام میں اس کا کوئی حرج نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ان کا حصہ ہے جی ہاں شہر کے ایسا کیوں زندگی میں ان کو کوئی نہیں دیا تو بھی تو ان پر ظلم ہونا چاہیے چاہیے چونکہ ابھی کیا ہے صرف حدیعہ ہے یہ صرف حبا ہے طریقہ نہیں ہے یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مرنے کے بعد جب تقسیم ہوتا ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے زندگی میں تقسیم کرے گا تو یہ صرف حدیعہ ہے وہ حدیعہ دے رہا ہے تو حدیعہ دینے میں کبھی بھی جو ایک ہی لیول کے ہوتے ہیں ان کے درمیان انصاف کرنا ہوتا ہے اب مال لیجئے خالد کی دو بیویاں ہیں ایک بیوی کو دو ایک کنہ دے تو کیا ہوا نائنصافی ہو گئی اس کی اولاد اب اولاد کے درمیان اس کو انصاف کرنے کا معاملہ آئے گا کہ کسی ایک کو دے کسی کو نہ دے تو یہ نائنصافی ہو گئی لیکن بیوی ہے کوئی مسئلہ نہیں بیوی بھی راضی ہو جائے گی کہ ہاں اولاد ہی کا نا ہے ہمارے مرنے کے بعد سب کا کس کا ہے اولاد کا چلو اولاد کے نام سے کر دیجئے مسئلہ ختم ہو جائے گا یہ لیکن غلط یہاں اس میں کہاں کہاں مسائل کہاں کہاں پیدا ہوں گے اب میں آپ کے سامنے اس کی وجہ سے کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں وہ بیان کرنا چاہوں پہلی بات اس حسلے میں یہ ہے کہ اگر خالد نے امی سلمہ کے نام سے کچھ نہیں لکھا ہے جبکہ طریقہ اگر بنتا تو اس کا بھی حصہ بنتا تو گویا ایک طرح سے اس کو کیا ہو رہی ہے اس میں محرومی ہو رہی ہے تو زندگی میں تقسیم کرنے کا یہ ایک نقصان ایک نقصان ہے چلو ہم تھوڑی دیر کے لئے کہا کہ ابھی آپ نے کہا فرض کر لیا امی سلمہ کو بھی حصہ دے دیا اب جب یہ بچے موجود ہیں تو بیوی کو اس میں آٹھ میں سے ایک حصہ ملتا ہے شریعت کے اندر ون ایٹ جو کہتے ہیں ون ایٹ آٹھ میں سے ایک حصہ جب بیوی کو اتنا حصہ ملے گا تو اتنے حصے کا خالد نے کیا کیا پراپرٹی میں سے اتنا حصہ امی سلمہ کو بیوی کے نام سے بھی لکھتیا شیخ میں چاہتا ون ایٹ کو اپنا پیسو میں کہا سو روپے ہیں ان کو کتنا پیسہ ملے گا یہ بھی دیفائن کر دیں گے سب سے زیادہ اور آسانی کیا ہو جائے گی کہ مان لیجئے آپ تھوڑی دیر کے لیے کہ پوری رقم کیا ہے آٹھ لاکھ ہے ہم ایک سو ہی کیوں کریں تھوڑا زیادہ کر دیتے ہیں جب دینا ہی ہے تو دیل کھول کے دے دیں دینا ہی ہے تو دیل کھول کے دے دیں آٹھ لاکھ کتنا آٹھ لاکھ ہے تو آٹھ لاکھ میں سے ایک لاکھ امی سلمہ کا اور سات لاکھ میں سے ان کے درمیان تقسیب وہ جیسے اس نے زندگی میں یہ بات رہی ترکے کی بات نہیں ہو رہی ہے ہم پراپٹی کی بات اس لیے کرتے ہیں اس میں کی پراپٹی ایک چیز ہوتی ہے جو کی باقی رہتی ہے پیسے دے دیا زندگی میں کسی کو اس کی ضرورت کے لیے یا کچھ اور تو ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے پراپٹی جب دیتا ہے تو مسئلہ الگ ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں میری بات کو تو میں اس لیے زیادہ تر پراپٹی کی بات کر رہا اب ایک لاکھ کی پراپٹی کس کے نام سے دے دیا امی سلمہ کا ساتھ لاکھ کی پراپٹی بچوں کے نام سے اب یہ ایک لاکھ کی پراپٹی جو امی سلمہ کے نام سے ہے کسی کو پتہ نہیں ہے کی کس کی موت پہلے ہو جائے گی اور کس کی موت بعد میں ہو گی پتہ ہے کسی کو کسی کو نہیں پتہ ہے چلو خالد کی موت پہلے نہیں ہو یہ پہلے موت کس کی ہو گئی امی سلمہ کی ٹھیک ہے کس سے پہلے وفات ہو گئی ان کی خالد سے پہلے ذہن میں رکھئے خالد سے پہلے وفات امی سلمہ کی اور یہ مال کس کا تھا جو کی دیا امی سلمہ کو خالد کا ہی تھا ابھی چونکہ اس کی وفات نہیں ہوئی تو طریقہ نہیں تھا اس نے یہ ہبا کیا ہے ہدیہ کیا ہے گفٹ کیا ہے اس کو اب یہ ون ایٹ حصہ جو کی ایک لاکھ کی پروپرٹی ہے ابھی امی سلمہ کا یہ طریقہ ہوا یاد رکھئے گا ترتیب سے کس کا طریقہ ہے یہ یعنی امی سلمہ کیا انتقال ہوا اس کے طرقے میں کیا چیز پائی جا رہی ہے ایک لاکھ کی پروپرٹی ہے روپیا نہیں رکھیں گے ہمیں پھلا ایک لاکھ کی پروپرٹی ہے اس کے حصے میں یہ آئی تھی جو گفٹ کس نے کیا تھا خالد نے کیا تھا اب یہ ایک لاکھ تقسیم ہوگا اس میں شوہر کا بھی حصہ بنے گا اور ان بچوں کا بھی حصہ بنے گا یہاں تک تو چلو سب ٹھیک ہے لیکن اگر امی سلمہ کے ماں باپ زندہ ہیں ابھی کیا ہے زندہ ہیں امی سلمہ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ کو اس میں سے حصہ جائے گا ماں باپ کبھی حصہ ہوتا ہے جبکہ یہ پروپرٹی کس کی تھی خالد کی تھی اب اس پروپرٹی میں کس کو حصہ جا رہا ہے جو کہ ان کے خاندان سے شریع سے ہی ہی نہیں ہے اگر خالد کے ماں باپ ہوں تو ایک ہی خاندان ہے لیکن یہ کیا ہے دوسری خاندان کی دوسری خاندان کی ایک خاتون جو اس خاندان میں آئی تھی یہ حصہ اس کو جائے گا ون تھرڈ چلا جائے گا یعنی ون سکسٹ باپ کا ون سکسٹ ماں کا دونوں کو ملا کر کے کتنا چلا جائے گا ون تھرڈ پورے جو ہے ایک لاکھ کی پروپرٹی کا ون تھرڈ حصہ کہاں گیا ماں باپ کو گیا اب صرف تو تھرڈ حصہ کن کے حصے میں آئے گا ان لوگوں کے حصے میں آئے گا اس کا اپنا حصہ ہوگا ون فورتھ ہو اس میں بنتا ہے یعنی چار میں سے ایک حصہ اس کا نکلنے کے پھر جو باقی بچے گا وہی ان کو آئے گا اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ون فورتھ ہم نے نکال دیا ون تھرڈ نکال دیا دونوں ملا کر کے کتنا ہو جائے گا ون تھرڈ ون فورتھ ہاں کتنا ہو جائے گا آپ کو اندازہ ہے کچھ ون تھرڈ ون تھرڈ اور ون فورتھ پچھے سو تیتیس ہاں تو اب یہ آدھے سے زیادہ ہو رہا ہے ایک مٹا حساب رکھئے لب سمجھے سے کہتے ہیں کتنا ہو رہا ہے آدھے سے زیادہ یہ پراپٹی اب یہ بچے اس سے محروم ہو جائے گی آدھے سے بھی کم بچے گی کن کے لیے بچوں کے لیے جب ہم نے وہ طریقہ چھوڑا جو طریقہ اللہ تعالی نے بتایا تھا نہیں تقسیم کرنا چاہیے تھا کون کب مرے گا کسی کو پتا نہیں ہے کسی کو پتا نہیں ہے کب کس کا انتقال ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں کہ اسی کا انتقال پہلے ہو ان کا پہلے ہو سکتا ہے ان بچوں میں سے کسی کا پہلے انتقال ہو سکتا ہے کسی کو پتا نہیں ہے کس کا انتقال کب ہو جائے اس لیے جو طریقہ ہے زندگی میں تقسیم کرنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے یہ پہلی بات ہوئی دوسرہ نقصان خالد نے زندگی میں ہی سب تقسیم کر دیا چلو بیوی کو بھی دیا بچوں کو بھی دیا سب زندگی میں تقسیم کر دیا اب اس کے بعد اولاد اپنی اولاد ہے بیوی اپنی بیوی ہے سب کچھ صحیح ہے لیکن ابھی زمانہ اتنا اچھا نہیں رہا اب اپنی اولاد بھی اپنی نہیں ہوتی جب تک زمین جائداد کا لالچ ہوتا ہے جب تک طریقے کی امید ہوتی ہے اولاد بھی خیال کرتی ہے نہیں تو بعد میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سارا مال باپ کا تو ان کو مل چکا ہے اولڈ ایج ہوم کا راستہ یہ بچے دکھا سکتے ہیں یہ غلطی کر کے جائیں گے اولڈ ایج ہوم کا راستہ دکھا سکتی ہے دوسری اللہ تعالی نے جو چیزیں رکھی ہیں کیوں اس کو بدلنا چاہتے ہو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر بچہ ایسے ہی ہوتا ہے کسی کے ماتھے پر دکھا ہوا نہیں ہوتا کہ کون کب کس کی نگاہ بدل جائے کب کس کا ارادہ بدل جائے کوئی ٹھیک نہیں ہے بعد میں سب کی سب یہ کہہ سکتے ہیں آنکھیں فیر لے سکتے ہیں کہ کہاں ہمارے خود اپنے گھر کے اتنے مسائل ہیں ہم کہاں آپ کی دیکھ بھال کر پائیں گے بہتر یہ ہے کہ ہم آپ کے لئے یہ سب سے اولڈ ایج ہوم آپ کے لئے سب سے بہتر جگہ ہیں پوتے پوتیوں کے کھلانے کی ساری حسرتیں رہ جائیں گی ساری خواہشیں دم توڑ دیں گی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کتنی تکلیف ہوگی اس وقت اندازہ ہوگا کہ ہم نے سب سے بڑی غلطی کب کی دی جب تقسیم کر دیا تھا جب تک اپنے ہاتھ میں اے زمین جائدت کرایا آ رہا ہے کچھ آ رہا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں فیلانا پڑھ رہا ہے تیسری چیز لیکن سب تقسیم کر دیا اب اپنے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے اب ایک پیسے کی بھی محتاجگی ہو تو کس کے پاس جانا پڑے گا بچوں کے پاس بچے سب اچھے ہوں کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے پائی پائی کو ترسا سکتے ہیں یہ بچے ایسا بھی ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی نظام کو نہیں بدلنا چاہیے ایک اور چیز آپ کے سامنے پیش کر دیں اسی سے جوڑی ہوئی چیز وہ کیا ہے چلو ہم نے مان لیا کہ سب کچھ اچھا ہے بچے بھی اچھے ہیں ساری چیزیں جو ہے ٹھیک ہیں بیوی بھی بہت اچھی ہے اور کسی سے نافرمانی کی کوئی امید نہیں ہے نکالیں گے نہیں ہر طرح سے خیال کریں گے تقسیم کرنے کے بعد لیکن تھوڑی دیر کے لئے فرض کر لیجئے ام سلمہ کا انتقال پہلے ہو گیا میں نے آپ کے سامنے پہلے یہ مثال پیش کی تھی وہ جو اس کے نام سے لکھا ہوا ہے وہ تو چلا گیا چلو اس کے علاوہ کیا ہے اب خالد کی اگر دوسری شادی ہو جاتی ہے خالد کی دوسری اور اسلام میں ہے یہ اسلام میں تو ایسے ہی ہے کہ ایک دن بھی بگر بیوی کے نہیں رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لئے کہ اہم چیز یہ ہے کہ بغیر شادی کے نہیں رہنا چاہیے اس کی شادی ہو گئی دوسری پھر اب دوسری شادی ہونے کے بعد اگر اس کے بچے ہوتے ہیں تو یہ بیوی بچے جو جائدات پہلے سے تقسیم کر دیا اب اس میں تو ان کا حصہ نہیں اور اب کمانے کے لائق بھی نہیں ہے کہ کما کر کے ان کے لئے الگ سے بنا دے گا پاس سمجھ رہے ہیں یہ ساری خرابیاں کس شکل میں پیدا ہو رہی ہیں زندگی میں تقسیم کرنے کی یہ بہت بڑی خرابی جو ابھی میں نے ذکر کیا ایک صاحب کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا ان کی ایک بیوی تھی بیوی کے بچے بھی تھے انہوں نے کیا کیا بیوی کے نام سے جائدات لے لی پھر دوسری شادی کر لیا انہوں نے ان کی زندگی میں ہی کر لیا اب اس بیوی سے بچے ہیں اب اس کے پاس احسار کچھ نہیں ہے کہ اب مزید جائدات لیں اب پہلی بیوی بیٹھ گئے کہ میں اپنے نام سے جو جائدات ہے میں دوسری بیوی کو اس کے بچوں کو ہرگز نہیں دوں اب کیا کرو گے جب خود اپنا ہاتھ جلا لوگے تو پھر دوسروں سے شکاید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ کے نظام کو سمجھو زندگی میں یہ غلطی نہیں کرنی چاہئے کہ زندگی میں مال پورا اپنی جائدات پوری تقسیم کر دیں گے چاہے جس نیت سے بھی ہو میں نے بھی آپ سے کہا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف نیت یہی ہو کہ میرے بچے میرے مرنے کے بعد جھگڑے نہیں لڑے نہیں اس لئے میں زندگی میں ہی ہر ایک کے لئے تقسیم کر کے جاتا ہوں اگر نیت میرے بھائیو یہی ہے تب بھی اس کی پریشانیاں جو ہیں اس سے جو پریشانیاں آ سکتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور ان سب سے بڑی پریشانی جو آخرت کے لحاظ سے ہے یاد رکھئے اگر تقسیم میں تھوڑا بھی کہیں اونچ نیچ ہو جائے تو پکڑ کس کی ہے تقسیم کرنے والے کی تقسیم کر کے نہیں گیا ہے اور طریقہ تقسیم کرنے والے آکر کے طریقہ تقسیم کریں گے اگر ان کی طرف سے اونچ نیچ ہے تو وہ پکڑے جائیں گے لیکن میں نے زندگی میں ہی بانٹ دیا ہے تو بانٹنے والا میں ہوا اگر میری طرف سے کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو پکڑا میں جاؤں گا قیامت کے دن پکڑا میں جاؤں گا کون ہے جو یہ چاہے گا کہ کل قیامت کے دن کسی اور کا بوجھ لے کر کے جائے اپنا ہی بوجھ کیا کم ہے آدمی اپنے بوجھ سے ہی اگر اس کو چھٹکارہ مل جائے تو بڑی بات ہے دوسروں کا بوجھ اٹھا کر کے اگر گیا تو قیامت کے دن کیا پریشانی آسکتی ہے حساب کتاب کی وہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے پھر سے میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ اور اس بات کو پیش کر دیتا ہوں کہ زندگی میں مال تقسیم کر دینا زندگی میں مال تقسیم کریں گے تو یہ طریقے کی تقسیم نہیں کہلاتا ہے اس لئے طریقے کے پورے احکام اس کے اندر نہیں آتے یہ حبہ ہے حدیہ ہے اور حدیہ کا ہی اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے اب اگر زندگی میں تقسیم کر کے جاتے ہیں تو اولاد کے درمیان انصاف کرنے کی بات میں نے آپ سے کہی انصاف کرنا ضروری ہے اور اگر یہ پراپرٹی کی شکل میں ہے تو پھر یہ حدیہ دیتے ہوئے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ مذکر کو یعنی میل کو فیمل کے مقابلے میں ڈبل دینا چاہیے لیکن ان سب سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اس سے بچے اس کی بہت سارے نقصانات ہیں پریشانیاں بعد میں ہو سکتی ہیں جس کا ابھی آپ کے سامنے ذکر آیا اسی پر اس درس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ سے اگلے اپیسوڈ میں ملیں گے آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں سبحانکاللہ و بحمد اشتر اللہ علیہ اللہ استغفر و قواتل موسیقا